دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آئی دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکن نیلکاری ہے راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے پردان منطری صرف دیش کو گمراہ کر رہا ہے جیہاں راہل گاندی نے کین سرکار پر بڑا حملہ بول دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کسان نے تار آکے ٹکٹ بولے سرکار صرف اپنے فیصلوں کو صحیح سمجھتی ہے کسان ایک سال سے سو کو پر بیٹھا ہے یہ کسان ڈرنے والا نہیں اپنے فیصلے واپس لے نہیں ہوں گے سرکار کو اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹی ایم سی نے دیا بھاتی جنتہ پارٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا جیئے دوستو ایک اور ودایق شامل ہو سکتی ہے اب ٹی ایم سی میں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو سنجی راوت بولے کھنگنا آوت جیسے لوگوں کے اوپر دیش درو لگنا ہی چاہیے آپ نے کروایا دوستو کیس درج اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راچی میں پانچ کشمیروں کی پٹائی پر معاملہ ہوا گرم جیئے لوگوں نے کہا فیلال مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیئے دراصل دوستو آپ کو بتا دے امریکہ میں کئی مندروں میں بتایا جارہا ہے کہ فیلال جو مانا ہے ان کی تشکری کی جارہی ہے اس کو لے کر دوستو آپ امریکہ میں کئی مندر بن ہو سکتے ہیں لے شادہ کا یوگی اجیتنات کو پر بڑا عملہ بولے اتر پردیش میں پوری طریقے سے پولیس جو ہے وہ ناکام ہے جیئے اور پولیس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ایک کے بعد ایک بھارتی جنتہ پارٹی پر توتروا دکھوں کا پار جیئے دوستو اب مڑی پڑ میں بارہ ودھائک دوستو ہو سکتے ہیں آئے ہوگے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہا دوستو اوائی سی ستہاون مسلم دیش پہنچے پی اوکے تو بھارت نے جیتائی ناراض گی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو نواب ملک کی بیٹی نیلو فر کا بعد ہما کا فنڈ ویس کے اوپر دوستو پانچ کروڑ کا جو ہے مالہانی کا دعویٰ کر دیا گیا ہے دراصل فنڈ ویس نے جھوٹی خبر پھیلائی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکن میں ہم آپ کو بتائیں گے مہاراشت کے ایک بینک میں ایس بی آئی میں برخے پر بین لگا تو لوگوں کا مسلموں کا فوڈ پڑا غصہ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکن میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کانپور میں سی ایم یوگی کا بھینکر گروہد سپا کے کارے کرتا ہوں نے دکھائے کالے جھنڈے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو پرینکہ گاندی کا یوگی ادیترات کے اوپر بڑا حملہ بولے اتر پردیش کی پولیس گنڈو والا کام کر رہی ہے رکشہ کی جب بھکشت بن جائے تو پھر کوئی کیا کرے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو ایک اکر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو ہوتا دے راہل گاندی کا کہن سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے قانون وے وسطہ بیجے پی سے نہیں صدرے گی مہنائے شرکشت نہیں بچوں کی جان لی جا رہی ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے راہل گاندی نے کہا کہ فیلال اتر پردیش کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی دوستو الطاب والا معاملہ لگتار تلپ کرتا چلا جا رہا ہے راہل گاندی نے کہا کہ یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے جو کہ پولیس سٹیشن میں گھٹی ہو اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کی جو یہاں پر پولیس کا سٹڈی میں جان جا چکی راہل گاندی نے کہا کہ پردان منتیر دیش کو یہ آشراسن دیا تھا کہ وہ دیش کو سمالیں گے لیکن دیش دھیرے دھیرے کر کر بربادی کی اور بڑھتا چلا جا رہا ہے راہل گاندی نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آج جس طریقے سے دیش میں لگتا ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ رہی ہے پردان منتری مددو پر بات کیوں نہیں کرتے کیوں وہ نہیں بتاتے کہ دیش میں پیٹرل ڈیزل اور گیس کے دام اتنے کیوں بڑھا دیے گا ہے راہل گاندی نے کہا کہ پردان منتری کی اجوالیوجنا کا پوری طریقے سے بھانڈا فوٹ چکا نریند مودی نے کہا تھا کہ اجوالیوجنا کی تحت ہر گھر میں چولا ہوگا جی ہر گھر میں چولا ہوگا اور اب جو یہاں پر گیس ہوگی لیکن لکڑیاں نہیں چلیں گی اور دوستو یہاں پر جو پردان منتری جو وعدے کیے تھے دیش کی جنتہ کے ساتھ ساب دکھائی دیرہان وعدوں کا کوئی بھی مطلب نہیں رہ گا ہے آج دیش میں پیٹرل ڈیزل اور دوستو بڑھتی کھانے کی چیزوں کے جو دام بڑھا اس کو لے کر راہل گاندی نے کین سرکار پر نشانہ ساتھی ہے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ پچھلے سات سالوں میں ہمارے دیش میں تیس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جو ہے دوستو وہ غریبی ریکھا کے بھی نیچے چلے گا یعنی کہ دوستو جو میڈل کے راتھ تھے وہ غریبی میں پہنچ گا اور جو غریب تھے بور بھی زیادہ نیچے چلے گا اور آپ سمجھئے دوستو آج کل دیش کے کس طریقے میں مہنگائی بڑھ رہی ہے خاص کر کر اتب پردیش میں جس طریقے کی لگتار گھٹنا ہے ہوئی ہے اس کو لے کر بھی راہل گاندی نے کین سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ فیلال جس طریقے سے اتب پردیش کی پولیس کام کر رہی ہے بہت ہی در بھاگے پور ہیں جی ہاں دوستو سیدھی طریقے سے راہل گاندی نے کین سرکار کو آئینہ دکھا دیا ہے فیلال چلیے برتیک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بولی خوانے کلکاری پرینکا گاندی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال آخر کسانوں کے مددے پر کیوں نہیں بولتے موڈی جی کیوں اب تک چھپی سادے بیٹھیں عجی مشرا کو کیوں اب تک برخواست نہیں کیا گیا دوستو ایک بار پھر سے لکیم پوری حالی گھٹنا کو یاد دلاتے ہو پرینکا گاندی نے کہا کہ اتر پردیش کی پولیس کے سامنے بڑا بڑا کانڈ ہو رہا ہے لیکن پولیس ٹپ چاپ ہے یہ سب کچھ ہو گئی عدیتنات کے راج میں ہو رہا ہے پرینکا گاندی نے کہا کہ ایک بچے کی جان چلی جاتی پولیس ٹیشن میں اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے لیپا پوتی کی جاتی ہے پرینکا گاندی نے کہا کہ الطاف کی جس طریقے سے جان گئی ہے بہت دربان کے پور رہا ہے اور خاص کر کر یہ ارضام یو پی پولیس پر آیا دوستو صاحب دکھائی دیرہا کہ الطاف کو فسایا جا رہا ہے اور جو الطاف کی ماں ہیں دوستو انہوں نے بھی کئی گمبھیر آرک لگاتے ہو کہا کہ بی جی پی جان بچ کر اس مدے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس معاملے کو دبایا جا رہا ہے آپ کو بتاتا چلو دوستو یہاں پر کئی بڑے معاملے نکل کر سامنے آگا ہے صاحب دکھائی دیرہا کہ کین سرکار کے بڑے بڑے دعوے پوری طریقے سے فیل ہوتے وہ نظر آدھا ہے کیونکہ کین سرکار نے جو فیصلے لیے دوستو وہ کئی نہ کئی عام جنتہ کے لیے بہت ہی دربان کے پور شابط ہو رہا ہے آج دوستو دیش میں جس طریقے کے گمبھیر حالات چلنا اس کو لے کر کئی نہ کئی بھارتی جنتہ باٹی گھر چکی ہے اور یہ تو صاف ہے دوستو کہ بیجے پی ان دنوں اپنے آپ کو بچانے میں لگ گئی ہے پرینگا گازی نے کہا کہ فیلال اتر پردیش میں سب سے پہلے اگر ہم کچھ صدا رہیں گے تو وہ قانون ویبستہ ہی صدا رہیں گے مہیلاو کچھ سرکشت کریں گے پرینگا گازی نے کہا اسی لیے ہم نے جو یہاں پر مہیلاو اور بچوں کے لیے بڑے فیصلے لیں گے اگر ہماری سرکار آتی ہے تو اتر پردیش میں سب سے پہلے دوستو یہی کام کیا جائے گا کہ قانون ویبستہ کا صدا رہ جائے کیونکہ آپ دیکھی رہے دوستو قانون کا کس طریقے سے مزاگ بنایا جا رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر 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 بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگر جو بڑے خبریں گلگا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو ادا دے بعد تیجندہ پارٹی کو بڑا جھٹکا راکٹ ٹکیٹ بڑھ کے دراصل دوستو کسان نے تا راکٹ ٹکیٹ کا کہہ رہا کہ انتیس تاریخ کو بڑا فیصلہ لیا جائے گا انتیس تاریخ کو کسانوں کی بیٹھا گئے حالانکہ راکٹ ٹکیٹ نے کہا اس سے پہلے چھبیس کو کسانوں کو ایک سال پورا ہونے والا اور اس چھبیس تاریخ کے دن سرکار کے خلاف کے آگے کنان نیتی بنائی جائے گی راکٹ ٹکیٹ نے کہا کسان بھی اپنی خوشی سے یہاں نہیں بیٹھا اس کو لگ بگ ایک سال سے اوپر ہو چکا ہے راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ فلال سرکار اور کسانوں کے بیچ میں باتچیت بنتی بھی نہیں نظر آ رہی ہے ٹکیٹ صاحب نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے جب جب سرکار نے ہمیں بلایا تب تب ہم گئے لیکن سرکار اپنی باتوں سے فسلتی بھی نظر آئی ہے صاحب دکھائی دی رہا ہے دوستو اس وقت جو مددے ہیں خاص کر کر ان مددوں کو اٹھایا نہیں جا رہا اور ان مددوں کو لے کر زبردست طریق سے بھڑکتے ہوئے سر آئے یہاں پر دوستو راکٹ ٹکیٹ اور راکٹ ٹکیٹ نے صاف کر دیا کہ فلال وہ اپنی آمدولن کو تب تک چلائیں گے جب تک کہ یہ کریشی خانون رد نہیں ہو جائیں گے حالانکہ راکٹ ٹکیٹ نے کہا کہ فلال اب جو یہاں پر شیط کالن سطر لگنے والا ہے کیونکہ ان بل کو پاس کرنے میں دوستو ایک بھی بار ایک بھی بار راشت پتی نے یہ نہیں سوچا کہ فلال اس کا حشر کیا ہوگا آپ سمجھئے دوستو آج جس طریقے سے کسان پریشان ہونا پچھلے ایک سال سے کیا سرکار کو بنتا نہیں تھا کیا موڈی جی کے پاس دوستو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کوئی ایک بار کسانوں سے بات چیت کر سکیں یہ درشاہتا ہے دوستو کہ آج ہمارے دیش میں خاص کر کر کسانوں کو کیا سمجھا جا رہا ہے ان کو کس طریقے سے جو یہاں پر دوستو یوز کیا جا رہا ہے سرکار بھلے ہی اپنی وانیاں چینج کر لے یا سرکار بڑے بڑی باتیں کر لے سچ تو یہ دوستو کہ سرکار اس وقت پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے اب سرکار کے پاس کوئی مدے بچے نہیں ہے سمپل سی بات ہے فلحال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نگلگارے ٹی ایم سی نے دیا بھاجپا کو ایک اور بڑا جھٹکا جی ہے دوستو بنتی چٹر جی نے چھوڑی بھاجپا بھارتی جنتہ پاٹی دراصل دوستو آپ کو بتا دیا ہے ٹی ایم سی بندال میں ایک کے بعد ایک جو مودی شرکار کو جھٹکے دے رہی ہے اب آپ کو بتا دوستو بنتی چٹر جی جو وہ ٹی ایم سی میں اب شامل ہو سکتی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیا ہے بنتی چٹر جی نے بھی جو ہے آپ پر بی جے پی کو ٹاٹا بائے 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 بول دیا ہے صاحب دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ بنتی چٹر جی کا ٹی ایم سی کو چھوڑنے کے بعد سے گھنہ سال شروع ہو گیا ہے جی ہے ٹی ایم سی میں دوستو ایک کے بعد ایک بڑے دگت چہرہ شامل ہوتے جا رہا ہے اور اب یہی چہرہ جو ہے دوستو بنتی چٹر جی کا بھی شامل ہو گیا ہے یہ تو صاف ہے دوستو کہ بی جے پی ان دنوں جو ہے آپ پر اپنی ساختہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن فیلال بھاجپا کو ایک کے بعد ایک بڑے جھٹکے لگ رہا ہے بنگال میں تو دوستو ممتہ وینہ جی نے بی جے پی کو روند ہی دیا ہے روندنے کو تو چھوڑیے یہاں پر یہ مان کر چلیے کہ بی جے پی بنگال میں پوری طریقے سے ختم ہو چکے کیونے بی جے پی کے پاس کوئی مدے بچے نہیں ہے اب جو ان کے کاری کرتا ہے جو پارٹی کے بیدھا ہے کہ وہ بھی یہ سوچ رہا ہے دوستو کہ ہمارا بی جے پی میں کچھ نہیں ہو سکتا اسی جیے ٹی ایم سی میں ایک کے بعد ایک شامل ہو رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہے کنگنا آوت کے اوپر ہوا دوستو دیج دروں کا مقدمہ درد ایف آئی آر پہنچ گئی تھانے میں جیہاں دسل دوستو آپ کو بہتا ہے کنگنا آوت نے بیتے دن جو ہے آپ پر بہت ہی بھدہ اور بہت ہی بے تکا بیان دیا تھا جس کی آلشنا ہم لوگ جتنی کریں اتنی کام ہے اور کنگنا آوت کی مان سکتا اور آپ کو یہ سمجھ میں آجا ہے کہ کنگنا آوت کا جو دماغ ہے وہ پاگل ہے دوستو یا آپ تو اس محیلہ کا دماغ خراب ہے یا بھی پھر یہ جان بھوچ کر کوئنٹر برسی میں آنے کیلئے اس طریقے بیتو کے بیان دیتی ہیں آپ کو بتا دوستو کنگنا آوت نے کہا تھا کہ جو انیس سو ستالیس میں ہمیں آزادی ملی ہے وہ تو ہمیں بھیک میں ملی ہے سوچی دوستو چندر شکر آزاد نجانے دوستو کتنے لوگوں نے بھگت سنگھ جو ہے اور ہزاروں لوگوں نے دوستو جو ہے اپنی جان بلیدان دے دیا دیش کو آزاد کرنے میں چاہے وہ نہروی جی گاندی جیون لوگوں نے بھی دیش پہ لیے نجانے کیا 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 ہمارے شور ویروں نے دوستو اور جن کی جان چلی گئی دوستو وہ تو الگ ہی بات ہے لیکن دوستو کنگنا آوت جیسے لوگ جو کہ سبحانچ چندر بھوس ہو دوستو چاہے وہ چاہے بھگت سنگھ ہو چاہے چند شکر آزاد ہو دوستو ہر ایک اس ویکتی پر دوستو کنگنا آوت نے انگلی اٹھا دی جس نے ہمارے دیش کو دوستو آزاد کرایا تھا اور بلیدان دے دیا تھا دوستو بلیدان دینا بہت بڑی بات ہوتی انسان کے لیے دوستو جان ہی سب کچھ لیکن سوچی ہمارے شور ویروں نے اپنی جان تک دوا دی تھی اور کنگنا آوت جیسے انپڑ لوگ انپڑی ہوتے ہیں دوستو انہیں لگتا ہے کتاب وطاب پڑی نہیں ہے اسکول میں یا پھر کبھی اسکول میں نہیں گئی ہیں جس طریقے کی انپڑو والی بات کی یہ صاف دکھائی دیا ہے کنگنا آوت نے صاف کہا تھا کہ انیس سو سیتالیس میں ہمیں جو آزادی ملی تھی وہ بھیک میں ملی تھی اور اصلی آزادی تو ہمیں دو ہزار چودہ میں ملی یعنی کہ ننین موڈی کے آنے کے بعد اب آپ سمجھیں دوستو اتنی زیادہ مخالفت موڈی کی کہ موڈی کے لیے تم نے ان شور ویروں تک کی اپمان کر دیا جنہوں نے ہمارے دیش کو آزاد کرایا اگر آج انہوں نے دیش کو آزاد نہیں کرایا ہوتا تم بھی کسی انگریز کے جوتے پالش کر رہی ہوتی بیٹھ کر یہاں پر اسی کو لے کر دوستو آپ کی جو سانسد ہیں انہوں نے جو کنگنا آوت کے اوپر راج درو کا مقدمہ درج کرانے کرا دیا جیا کیونکہ جو یہاں پر ان کے اوپر افایات درج ہو گئی ہے صاف دکھائی دیرہا دوستو اس جیسی پاگل اور سٹکے لی مہیرہ کو ضرور سے ضرور سزا ملنی چاہیے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی جی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں امریکہ میں بڑا جھٹکا کئی مندروں کو دوستو کر سکتا ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں جو یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ فیلال امریکہ میں جو مانا ہوئے دوستو ان کی تشکریہ کی جا رہی ہیں مندر میں دراصل دوستو امریکہ سے اس وقت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے امریکہ میں دوستو آپ بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے امریکہ میں دوستو بتا جا رہا ہے کہ وہاں پر کئی کئی لوگوں کی جو یہاں پر تشکریہ کی جا رہی ہے یعنی کہ مانا ہوئے کی تشکریہ میں دوستو کئی مندروں کو آپ بند کیا جا سکتا ہے اور امریکہ میں بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے آپ کو بتاتا ہے چلو دوستو اس سے جو یہاں پر کافی بڑا بوال بھی ہوا ہے بتا جا رہا ہے امریکہ میں ہندو دھرم کے جو لوگ ہیں خاص کر کر دوستو ہندو دھرم کے بھائی بہن وہ کافی زیادہ ناراض ہیں اس چیز سے حالانکہ دوستو اب اس میں کتنی سچا ہی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ دوستو مندر جو ہے وہ ایک دھرم استھل ہوتا ہے چاہے وہ دیکھیں دوستو کسی کا بھی دھرم ہو چاہے مندر ہو مزدت ہو اگر کوئی دھرم استھل پر اس طریقے کے آروپ لگاتا ہے تو بیس لی اس کا دل تو دھکتا ہی ہے کیونکہ انسان کا دھرم کوئی سا بھی ہو دوستو لیکن جب دھرم کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اور اس پر برا تو لگتا ہے لیکن حالانکہ یہاں پر دھرم پر انگلی نہیں اٹھائے گئی ہے بتا جارہاں کئی مندروں پر کچھ لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہا ہے فیلحال خیل چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی جی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا جاتا ہے اب بھاج پتری جنتہ پاٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا دوستو مانی پور میں بارہ ودایقوں کو جو دوستو آئیوگ کے قرار دیا جا سکتا ہے دراصل دوستو آپ کو بتا جاتا ہے اب جو بھارتی جنتہ پاٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا لگنے آلے بتا جارہاں مانی پور میں جو یہاں پر بارہ ودایہ کو آئیوگ گے دیا گوشت کیا جا سکتا ہے دراصل دوستو مڑی پور میں کافی بیواد لمبا چل رہا تھا یہ بیواد ہائی کورٹ میں بھی ہے دوستو اور جو ہے یہاں پر اس پر سنوائی بھی ہو رہی سپریم کورٹ میں جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیا اب بتا جا رہا ہے کہ فلحال مڑی پور میں ہو سکتا ہے بھاجپا کو بڑا جھٹکا لگ جائے کیونکہ بارہ ودایہ کو کوئی آئیوگ کے قرار دے دیا جائے گا بیانی کے دوستو بھیجے پی کی ایک ایک کر کر لٹیا ڈوب رہی ہے فلحال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک رگلیپک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خبر نکل کاری نواب ملک کی بیٹی نے دوستو دیوین فنڈویس کی اڑائی دھجیاں کر دیا بلاسٹو جیاں دسل دوستو آپ کو ہوتا دیں جو نواب ملک کی بیٹی نیلو فر انہوں نے جو یہاں پر دیوین فنڈویس کی اوپر پانچ کروڑ کا جو یہ دوستو مانہانی کا دعوی ٹھوک دیا ان کا کہنا ہے کہ فلحال دیوین فنڈویس ان کے اور ان کے پتی کے بارے میں اور ان کے پتا کے بارے میں جھوٹی ہوٹی خبریں پھیلا رہے تھے نیسل دوستو جب سے نواب ملک نے دیوین فنڈویس اور ان کی پتری کا کھلاسہ کیا ہے کہ ان کے جو کہہ سکتے ہیں دوستو جو ان کے ریلیشن ہیں وہ بڑے بڑے ڈرگس ڈیلروں سے ہیں اور اس کھلاسے کے بعد سے دوستو دیوین فنڈویس کی پوری طریقے سے دھجیاں اڑ چکی ہیں یہی کارے ہیں دوستو جو دیوین فنڈویس پوری طریقے سے بوکھلا رہا ہے اور انہوں نے جو یہاں پر غلط صلیت بیان دے دیا بینہ کسی ثبوت کے نواب ملک کے اوپر کہ ان کے بھی ڈرگس پیٹلوں سے جو یہاں پر کالوقات ہیں اور ان کے پتی سے دوستو جو نواب ملک کی جو بیٹی ہیں ان کے پتی نیلو فر کے ان کے پتی کے اوپر جھوٹے آروپ لگا ہے کہ ان کے داماد کے پاس سے ڈرگس انکلا ہے جس کے بعد دوستو اب فی جفی پوری طریقے سے گھر گئی ہے کیونکہ نیلو فر نے جو یہاں پر سیدھا سیدھا پانچ کروڑ روپے کا مانہانی کا دعوی ٹھوک دیا اور یہ بھی کہہ دیا ہے ساتھ میں کہ ابھی تو شروعات ہے اگر اس طریقے کے جھوٹے آروپ لگا ہے تو ڈھیل لگا دیں گے مانہانی کے دعوی فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواب نے کلکا رہے جی ہیں دوستو اتر پردیش کانپور میں یوگی ادھتنات کا بہنگ کر گئے ہو سپا نیتا نے دکھائے کالے جھنڈے لگائے گو بیک کنارے دسل دوستو آپ کو بتا دے کانپور میں جو یہاں پر یوگی ادھتنات پہنچے تھے ان کی ریلی میں جس کے بعد دوستو سپا کے نیتا بھڑک گئے اور انہوں نے جو یہاں پر یوگی ادھتنات کو گھیرنا شروع کر دیا دوستو الٹے پیر الٹے پیر یوگی ادھتنات واپس دوڑ گا ہے آپ کو بتا دا چلوں دوستو اس وقت جو یہاں پر کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے لوگ اور یہ تو صاف ہے یہ تو صاف ہے دوستو کہ بیجے پینے پوری کوشش کیا اپنے آپ کو بچانے کی اس معاملے میں لیکن یہاں پر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال آپ زبردست طریقے سے جو یہاں پر کانپور میں یوگی ادھتنات کا ورود ہوا ہے اور سپا کے ان کارکارتاں نے صاف صاف کہا کہ فیلال یہاں پر یوگی ادھتنات کو گھسنے نہیں دیں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبرنے گلکاری جی ہیں دراصل دوستو آپ کو عطا دے پریانکا گانڈی کا کین سرکار کے اوپر بڑا عملہ بولے فیلال مہیلاؤں کے آرکشن کے بارے میں کبھی نہیں سوچا مہیلاؤں کے صرف ہم ہی ہیں جو مہیلاؤں کے بارے میں سوچ رہے ہیں پریانکا گانڈی نے کہا کہ بھارتی جنتا باتی بھلے ہی مہیلاؤں کے بارے میں نہ سوچے لیکن ہم مہیلاؤں کے بارے میں سوچیں گے پرینکا گانڈھی کا کہنا ہے کہ فیلال یوگی اتنات کے راج میں مہلائیں آسرکشت فیل کر رہی ہیں مہلائوں کو دوستو آرکشن نہیں دیا جا رہا ہے ساتھ دکھائی دیرہا ہے دوستو پرینکا گانڈھی کے بڑے 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 جو یہاں پر دعوے یوگی اتنات کی پول کھولنا ہے اور یہ پول اتنی ہی کافی دوستو کہ یوگی اتنات کا پوری طریقے سے بیڑا غرق ہو چکا ہے ساتھ دکھائی دیرہا ہے دوستو اتر پردیش کی حالات ہے اتر پردیش کی وقت جو جنتہ ہے وہ چیک چیک کر یہ کہہ رہی ہے کہ فیلال بس ہو گیا جی اب تو بس کر دو یوگی جی بس کر دو فیلال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہے ہیں اشوک گھیلوت کا بھارتی جنتہ پارٹیوں پر بڑا حملہ بولے فیلال آخر سرکار مہنگائی بڑا بڑا کر دیش کو پوری طریقے سے ختم کرنے پر تل گئی ہے اشوک گھیلوت کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے یہ تو ثابت ہے کہ آنے والے سمیں میں دیش دھیری دھیری کر کر ختم ہو جائے گا اشوک گھیلوت نے کہا کہ دیش کس اور جا رہا ہے اس کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا اشوک گھیلوت نے بتایا کہ دیش میں بڑھتی مہنگائی کو لے کر اگر جلدی کچھ نہیں کیا گیا تو دیش بہت جلدی بھک مری اور دوستو غریبی سے جوجنے رکے گا غیسے ہی دوستو ہمارے دیش کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے اوپر کئی گمبیر آروپ اور کئی گمبیر سوال بھی کھڑے ہو گئے پردھان ونٹی نہنمودی نے دیش کی جنتہ سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے فوری طریقے سے فیل ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں یہی کاران ہے دوستو جو بی جے پی کے اوپر اب کئی گمبیر سوال کھڑے ہو گئے نہ صرف دوستو اشوک گیلوت بلکہ بی جے پی سے ہر کوئی مہنگائی کو لے کر سوال پوچھ رہا ہے فیلال چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو مہاراشت کے ایک بینگ میں دوستو ایس بی آئی کے بینگ میں لگایا گیا کہ فیلال برخے پر بین ہے یہاں برخہ پہننا آنا منع ہے جبکہ دوستو آپ کو بتا دیں مہاراشت کا یہ مسلم بھاللے علاقہ ہے اس کے بعد اب دوستو سوچئے بینگ تک یہ نفرت پہن گئی کہ آپ نقاب پہن کر نہیں آسکتے برخہ پہن کر جس کو لے کر دوستو اب لوگوں نے ناراضگی جتا ہی جب ناراضگی جتا ہی تو وہ بورٹ جو تھا ایس بی آئی کا وہ ہٹا لے گا ہے لیکن سوچئے دوستو لوگوں کی مانسکتہ تہاں تک پہنچ رہی ہے اب جو یہاں پر ہندو مسلمان برخہ اور یہ سب کچھ جو ہے بینگ کے تک پہنچ گیا ہے تو سمجھنا لی بات ہے دوستو کہ مہدی سرکار اس وقت کون سی راجنیتی کر رہی ہے اور وہ کیا چاہتی ہے فرحال اگر آپ بھی شانتی پوڑھنسے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا ویروت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن دوستو اس کو ضرور دبا دے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے اور دوستو اس طریقے کے ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں تو سپورٹ کیجئے دوستو اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے